کسان بھائیو نمسکار آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں سواگت ہے تو کسان بھائیو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آج منصور منڈی میں کچھ نئے پیاج واپس آئے ہیں تو میں آپ کو نئے پیاج کے باہو بتانے والا ہوں جو کہ منصور منڈی میں کیا چل رہے ہیں اوپر میں دوستو پیاج اٹھتہلی سو بیس روے بکا ہے اور دوستو آج پیاج کے باہو میں چار سو سے پانچ سو روے کے نرمی دیکھنے کو مل رہی ہیں تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں تو کسان بھائیو ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل منڈی بھاو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے پاس کے گھنٹی کے نسان پر بھی بٹن دبا دیجئے جس سے کہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیو کے نئے نوٹفیکیشن جلدی سے جلدی ملے دوستو آپ ویڈیو کو پورا دیں گے نا تاکہ آپ کو سبھی لوڑ کے بھاو آپ کو سمجھ میں آئے اور کیا بھاو بھک رہے آپ کو پتہ چل جائے تو دوستو ایک لوڑ آیا تھا جو سب سے اوپر میں جو بڑیا مال آیا تھا توپ کوالیٹی کا مال تھا وہ اٹھالی سو بیس روپ کے پاو سے بھکا تھا اگر ہم اس کے کلر کی بار کرتے تو اس کا کلر گھلا بھی تھا کوالیٹی بہت ہی ساندار تھی اور سابسطرہ مال آیا تھا ایک دم بہت ہی اچھی کوالیٹی مینٹین کر رہا تھا اس کا عرصہ وہ آج منصر منڈی میں اٹھالی سو بیس روپے کے پاو سے بھکا اور دوستو دوسر لوڑ آیا تھا سو سیتہلیس سو دو سو روپے کے پاو سے بھکا چیار جات سات سو روپے کے پاو سے بھکا اس کے کوالیٹی بھی بہت ہی ساندار تھی سابسطرہ مال آیا تھا پورا لمبی لنڈی کا کٹا ہوا مال تھا اور بہت ہی اچھا مال ساندار دکھائی دے رہا تھا اور دوستو ایک اور مال آیا تھا جو چیار جار دو سو روپے کے پاو سے بھکا تھا تو دوستو یہ بھی بہت بڑیا مال تھا دوستو چیار سو پانسو روپے کی نرمی دیکھنے کو ملی تھی آج پیاج میں لیکن تو بھی پیاج کا پاو آپ اپن کو بڑیا ہی مل رہا ہے چیار جار سے پانچ جار روپے کے بیچ میں مل رہا ہے اور دوستو ایک لوڑ آیا تھا جو پورا اکتہلیسو روپے کے پاو سے بھکا اس میں بھی بہت ہی اچھی کوالیٹی اور وجن ساندار تھا اور ایک لوڑ آیا تھا جو پورا ارتیسو روپے کے پاو سے بھکا اور دوستو ایک اور لوڑ آیا تھا جو چوتیسو روپے کے پاو سے بھکا اور دوستو کچھ جس میں کھڑا مال اور مکس مال تھا دونوں ساتھ میں لائے گیا تھا جو اٹیسو روپے کے پاو سے بھکا اور دوستو لاسٹ میں ایک وار باہ آیا تھا جو چھوٹی انٹیا تھی تھوڑا کٹا پٹا مکس تھا تو دوستو ایسا جو پیاج آیا تھا وہ ستر سو روپے کے باہ سو بیکا تھا تو دوستو آپ نے دیکھے ہوں گے پیاج کے پاہم میں جب دست اور تفانی تیجی دیکھنے کو مل رہی ہیں اتنی تیجی اسالی دکھائی دی رہی ہیں کیونکہ دوستو ادھیک ورسائی کاران سب پیاج پورے سے نشٹ ہو گئے اسی لئے پیاج میں لگاتار تیجی بڑھتی جا رہے ہیں تو کسان بھائیو یہ تھی میری جانگاری جو آپ کو کسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ کو میری ورسائی آپ سبھی کسان بندوں کو دننے والے